موسیقی میرپور ماتھیلوں میں پی پی ایچ رائے میں ایک روزہ پولیو مہمگاہی کیم کا افتتاق کرتیا گیا پیپلز پارٹی کے سلحی صدر بابر علی لون نے بچوں کو پولیو کی قطرے پلا کر مہم کا افتتاق کیا سلحی صدر کی جانب سے پی پی آئے ہسپیٹل کا وزید بابر علی لون کا کہنا تھا کہ والدین بچوں کو پولیو کی قطرے پلا کر عمر بھر کی معذوری سے بچائیں بچوں کو معذوری سے بچانے میں والدین اور ڈاکٹرز اپنا قومی فرض پورا ادا کریں یہی بچے اس ملک کا آساسہ ہیں ان کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے جبکہ والدین بچوں کو خسرہ سمیت تمام حفاظتی انجیکشنز بھی لگوائیں میر سلان جویا کی ریپورٹ کے مطابق مظفرگر تھانہ ساسک کے علاقہ خانپور سے مقوی چودہ ماہ کا بچہ عبدالحنان چوتھے روز پا زیاد پولیس نے مقدمہ درش کر کے جی پیو کی ہلایت پر پولیس کی ساری قوتیں بچے کی تلاش پر لگا دی اسے چوئی افتخار علی ملکانی نے پولیس جیمز کے ساتھ خودشبر اس بچے کو تلاش کیا سیسی ٹی وی کیمروں کی چھانبین کے بعد خاتون اگواہ کار کا پتا چلا اس سے رشان دری پر پولیس نے تین مشکوک افراد بھی گرفتار کیے مشکوک افراد اور سیسی ٹی وی کیمروں کی مدد سے پولیس نے بلاخر کامیابی حاصل کی تھانہ سنانوہ کے علاقہ سلطان کولونی میں لوگوں نے بچے اور خاتون کو پہچانا اسے چوئی افتخار علی ملکانی خود بچے کو لے کر جی پیو دفتر پہنچے جی پیو سید حسنین حیدر اور ریحان رسول کے ہمرا باہر آ کر خراجتے سین پیش کیا شہریوں نے پولیس اور افسران کے حق میں نالے لگائے پھولنی چھاور کی اور شکرانے کی دعائیں بھی کی پیر محل کی بات ہوگی اب سابق وفاقی وصیر اور ایمین اے میاں اسد الرحمن کے بیٹے میاں زید الرحمن رمدے نے وقت کی امراتے سیل ہیڈکوارٹر آسپیٹل جنسپل کمیٹی اور تھانہ پیر محل کا وزر کیا ہے مزید اس حوالے سے تفصیلات چانتے ہیں بیورو چیف میاں خادر سلطانی کی اس ریپورٹ میں جی بالکل ابرتے ہوئے نوجوان سیاستدان سابقہ وفاقی وزیر میاں اسد الرحمن کے صاحبزادے میاں زید الرحمن رمدے نے آج پیر محل تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال اور میونسپل کمیٹی اور تھانہ پیر محل کا سرپرائز وزٹ کیا تفصیلات کے مطابق ہسپتال میں امرجنسی میں مجود مریضوں سے ملاقات کی اور ان کی خیروعفیت اور جلد صحتیابی کے لیے دعا کی اس موقع پر میڈیکل افسر ڈاکٹر اسد نے امرجنسی میں داخل مریضوں کو دستیاب سہولیات کے مطلق بریفنگ دی میونسپل کمیٹی کا وزٹ کیا میونسپل کمیٹی پیر محل کے مطلقہ شہریوں کو درپیش مسائل فوری طور پر حل کروانے پر زور دیا پھانا صدر پیر محل کا بھی دورہ کیا ایس ایچو افضل عباس سے ملاقات کی کمالیہ پیر محل روڑ اور پیر محل شہر میں بڑھتی ہوئی وارداتوں پر تشفیش کا اظہار کیا اس کے بعد پیر محل کے نامور قنوندان مسلم لیق نون کے رہنما امتصال چوہدری ایڈوکیٹ کی جانب سے میاں زیادر رمان رمدے کے عزاز میں مقامی ہوتل میں شاندار اشائیہ کا احتمام کیا گیا اس موقع پر رانا محمد شفیق رانا حشام ایڈوکیٹ مہر آمر حراج چوہدری حامد اشرف ایڈوکیٹ چوہدری بلال احمد چوہدری تارک چوہدری امتصال ایڈوکیٹ علی احمد عمران حمید ملک دلشاد حدی اور پیر محل کے نوجوان صحفی میاں اکرام سمیت دیگر احباب بھی ساتھ مجود تھے میاں خال سلطانی نین 24 نیوز ٹوبا ٹیک سنگ نشہرہ میں محمد شہراز خطے کی ریپورٹ کے مطابق موجودہ حالات کے پیش نظر چائنیز انچینئر کی سیکیورٹی وقت کی ضرورت عالم زیب خان اس پی انویسٹیگیشن سید ارشاد علی خان اس ٹی پیو کوڑا خطے سرکل ادنا ناظم اس ٹی پیو پبی سرکل اے ایس پی لکمان کا رشکی اکنامک سون کا سیکیورٹی آرڈٹ سیکیورٹی کے لیے کیے گئے انتظامات کا سرنو جائزہ کنٹرول روم میں سیسٹی وی کیم بے چیک کیے سیکیورٹی ڈیوٹی پر معمور اہلکاروں سے ملاقات کر کے ہدایات سواری کی ہیں کہ اپنی حفاظت کو مقدم رکھتے ہوئے ہیلمٹس اور جیکٹ کا استعمال لازمی کریں درانے ڈیوٹی الٹس رہنے اور موبائل فون کا ہرگز استعمال نہ کرنے کی بھی تلقین کی نشہرہ میں حمد شہراز خطے کی رپورٹس کے مطابق حلاقہ نظام پور سے سابق جنرل کانسلر زرب الدین اور سماچی کارکن امان نے نظام پور ہسپیٹل میں سہولیات نہ ہونے کے بارے میں میڈیا سے گفتگو کی پاک پتن عدالت نے مباشرہ جالی پولیس مقابلے میں نوجوان کو مارنے والے تھانہ سجو پولیس حلکاروں کے خلاف مقدمہ درش کرنے کے حکامات ساری کر دیئے پولیس نے اید سے ایک روز قبل فرسٹر کے طالب علم کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اس حوالے سے رپورٹ کریں گے میاں محمد ابباس وٹو جی ابباس بتائیے کہاں کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل نوجوان کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتارنے کی ویڈیو بھی میڈیا نے حاصل کر لی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس ایلکار تین نوجوان کو زمین پر گرا کر فائرنگ کر رہے ہیں ورسہ کی جانب سے ڈی پی او آفس کے سامنے شدید اعتجاج بھی کیا گیا مگر شنوائی نہ ہوئی پولیس مقابلے میں جہاں بک ہونے والے وقار خرل کی والدہ نے عدالت میں پولیس ایلکاروں کے خلاف پیٹنشن دیر کی تھی جس پر عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد پولیس ایلکاروں کے خلاف قطر کا مقدمہ درج کرنے کے آقامات جاری کر دیے جہاں بک نوجوان کی والدہ نے بتایا کہ پولیس ایلکاروں نے بے دردی سے میرے نوجوان بیٹے کو قتل کیا عدالتی آقامات کے باوجود پولیس مقدمہ درج نہیں کر رہی سنگین نتیج کی دھمکیاں دی جاری ہیں متاثرہ خاندان نے زمہ داران کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے کامرہ میں ٹیم کے ساتھ میاں محمد عباس بٹو نیوز پاک پتن شریف پاک پتن میں چوری کے ملزمان کو ریلیف دینے پر سابق چیرمن یونین فانسس سر اپا احتجاز پولیس پر ملزمان کی مبشنہ سہولت کا الزام لگایا مسروقہ سمان کی برامتگی کا بھی مطالبہ کرتیا جبکہ پولیس حالکاروں کے خلاف مکمانہ کروائی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے ریپورٹ کریں اس حوالے سے میاں محمد عباس بٹو جی بالکل نوائی گونچ ایس پی کے رہیشی شیر احمد بندارہ نے بتایا کہ وہ بچوں کو ملنے پاک پتن آئے تو چوری کی باردت ہو گئی ہم نے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے ملزمان کی نشان دیکھی مگر پولیس ملزمان کے ساتھ ساز باز ہو گئی ایس ایچ او تھانا چک بیدی ملزمان کی سہولت کاری کر رہا ہے چوری میں ملووس گینگ درجنوں بارداتوں میں پولیس کو مطلوب ہے وہ ایک سیاسی جماعت کا ٹکٹ ہولڈر سابق چیرمن یونین کانسل اور سابق چیرمن اشیر زکاة ہے مگر خود مسائل کا شکار ہے شیر احمد بندارہ نے ملزمان کی گرفتار مسروقہ سمان کی برامدگی اور سہولت کاری پر ایس ایچ او تھانا چک بیدی کے خلاف محکمانہ کاروائی کا مطالبہ کیا ہے کیمروینٹ ان کے ساتھ میاں محمد عباس وٹو این 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 ٹوانٹی فور نیوز باق پتن شریف ملسی کی بات ہوگی جہانزیب ستار خان کی ریپورٹس کے مطابق سابق رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلس پارٹی کے مرکسی ایڈیشنل جنرل سیکیٹری خان محمود حیات اور فٹوچی خان نے کہا ہے کہ کسانوں کا معاشی قتل بند کیا جائے کسان ہمارے ملک کا سرمایہ ہے اگر ہم ان کا معاشی قتل کریں گے تو یہ ملک کیسے ترقی کرے گا یہ موجودہ حکومت تین ہزار نو سو فی من کے حساب سے گندم کے خریداری شروع بھی کرے اسسسٹنٹ کمیشنر کمالیہ غزالہ یاسین چدھڑ کا انتہانی مراکس کا سانک وزرٹ امتہانی عمل کو چیک کیا سنٹر پر تالویل کے لیے پینے کے پانی اور لائٹ کے انتظامات دیکھے امتہانی کمالا کے پاس ریکارڈ بھی چیک کیا کوہار سے سار علی بنگش کی ریپورٹ کے مطابق زلین تظام یا کار اور دیسٹرک ایڈوکیشن زنانہ کوہارڈ کے تعاون سے پی آل جی جی آئی زی پروجیکٹ کے تحت سرحض رورل سپورٹ پرگرام ایس آر ایس پی جانب سرکار سکول کے پرنسپل پی ٹی سی کمیچ ممبران سماجی کار کنان پروجیکٹ کے عملے اور دلوان شرکت کی سکول داخلہ مہم دوہزار چوبیس پچیس کا بقاعدہ آگاز ہو چکا سرکار سکول میں داخل کرائیں علمہ اکرام اور میکمہ تعلیم سے وابستہ انتظامی افسران سازہ اور سٹاپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ داخلہ مہم کو کامیاب بنانے کے تیزی سے جاری ہے کوہارٹ میں سالیلی بنگش کی رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل ایسیسٹن کمیشنل ریبنیو کوہارٹ نسیم عباس کے اتاث میں دفتر ویلکم پارٹی کا احتمام کیا گیا جنرل اکور علی اور سماجی کارکون سالیلی بنگش نے کوہارٹ میں ایڈیشنل ایسیسٹن کمیشنل ریبنیو تیناتی پر مبارک باد دی نیو ایسیسٹن کمیشنل ریبنیو کا چار سنبھال لیا اس سے پہلے بھی تیزیل دار زلال کے زلال کوہارٹ تیزیل بانڈا کرک اور دیگر اسلام میں اپنی خدمات یہ انجام دے چکے ہیں نسیم عباس عباس دوس اور فرز شناس آفیسر ہیں اپنی مدت ملازمت میں جب اور جہاں بھی تینات ہوئے ایمانداری سے عوام کے دل چیتے میں ہمیشہ کامیابی حاصل کی ہے مصوب کے وسیع تجربے کی وعدہ سے ان خلابی پیش رفت حکمت عملی اور اقتماعات کی بدولت اپنے وزیر کی ذرست دار دن سادھ پولی مہم کے حوالے سے ہمیں اچلاس کا نکات کیا گیا سار علی بنگیش کی ریپورٹ کے مطابق ایڈیشنل ڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ازلائی پولیس آفیسرز اور میکمہ سید کے دیگر افسران کی شرکت اجلاس میں سادھ پولی مہم کے بارے میں میکمہ سید کا افسران نے تفصیل بریفنگ دی کمیشنر کارڈوین محمد آفیت خان وزیر نے عوام سے اپیل کر دی کہ بچوں کو مستقیل مزوری سے بچانے کے لیے پولیو سے بچاؤ کیا لپٹی کمیشنر نے طلبہ سے سینٹر میں انتظامات عملے کے بارے میں بہت تی طلبہ نے امتحانی عمل پر اتمنان کا اظہار کر دیا امتحانی مراکس میں پیپرز کی ترسیل اور تقسیم کی طریقہ کارگر بھی شفاق بنا دیا گیا لپٹی کمیشنر نے کہا انتظامات مکمل ہیں کسی بھی غیر مطلقہ فرد کو امتحانی سینٹر کے اندر داخلی کی اجازت نہ ہوگی اس موقع پر سی ایو ایڈوکیشن چاہزی سید احمد بھی موجود تھے لاہور کی بات کریں گے ملی قیوب کھوکر کی ریپورٹ کے مطابق وزیر زراد پنجاب سید اللہ پنجاب مریم نواز شریف کا چار سو ارب روپے سے زائد کا ازرائی پیکیج کاشکاروں کی خوشحالی کے لیے ہم سنگ مل ثابت ہوگا کاشکاروں کو تین سو ارب روپے کے بلا سود قرضوں کی ازرائی کیا جا رہا ہے پنجاب کی بات ہوگی گرے لون چاکی کے سبب بیس تالہ خاتون گلے میں پھندہ ڈال کے خود کشی کر لی لاش کو تیسی ریڈ کورٹر ہسپیٹل پنجاب پلس موقع پر پہنچ گئی لاش کو پس مورٹم کیلئے فتح جھنگ بھیج علمدار عباس قریشی کو پیپلس فارڈی کے چیرمن نے ٹکٹ کنفرم کر جی ہر علاقہ میں خوشی کی لہر دور اٹھی میاں علمدار قریشی کو ٹکٹ ملنے پر دل کیا تھا گرائیوں سے مبارک بات گئی شیاری کی بات کرتے چلیں تو حالہ کے قریب مکھن اہپن گاؤں نو سو سو سالہ قدیمی علیہ اکرام بارہ ہزار گھوٹ کا سلانہ اور سنواری ققیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا جس میں سندھ بھر سے پہلوانوں نے حصہ لے کر جھتنے والوں سے شائقین سے داد وصول کی اس موقع پر سنواری موقع 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 سنواری گھوٹ پر حاصل دی اور انہیں زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گدنشین سدن فقیر غلام قادر اور فجام محمد ابراہیم غلام رسول سلیم کی قیادت میں محفل سما کر درود و شریف کی محفل کر علیہ اکرام کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا اس موقع پر ملکی استقام اور مضبوطی فلسطین مقبوض ہے کشمیر کے مسلمانوں پر مظالم سنجات کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئے تاندیا والا کی بات کرتے چلیں تو غلام علی فریدی کی ریپورٹ کے مطابق مامو کانجن جیسے پسواندہ علاقے میں جنر ٹکنالیس سے آراستہ حسپیجل کا قیام اہل علاقہ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں اس سے قبلی مصطفہ وچو ڈیوگینٹ نے کہا کہ پندرہ سپٹیمبر دوہزار دیس سے پندرہ مارچ دوہزار چوبیس تا چھے ماہ میں ساز ہزار مریض ہسپیٹل میں پرمیشنل امیجنسی آفیسر ڈاکٹر فیصل محمود کا تیسیل حسن عبدال لٹک اور حضر ریسکی دفاتر کا وزید اس موقع پر ڈسٹرک امیجنسی آفیسر علی حسین ریسکی سیفٹی آفیسر حسن عبدال انتیاز اور ریسکی سیفٹی آفیسر منیب خلیشی نے اپنی دفاتر میں ڈاکٹر فیصل کا والہ حانہ استقبال کیا ریسکی حلقاروں کے چاکش و بندستے نے اسلامی پیش کی ریسکی آفیسر ریسکی سیفٹی سیفٹی ریسکی سیفٹی سیفٹی چکرنے کے بعد ان کے خدمات اور کام کو خوبصر رہا شاہ باش بھی دی تینوں دفاتر کی بیلڈنگ سٹور امرجنسی وہیکل بیچے کی انڈسٹری امرجنسی آفیسر علی حسین ریسکی کی کار کردگی کے حوالے سے بریفنگ دی خطاب کرچہ ریچنل امرجنسی آفیسر نے کہا دکھین سانت کے خدمت ہی سب سے موسیقی